فان 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 رسول آنے رہنگے رسول آنے رہنگے آندا جی پھر آنے رہنگے تیا گمی آنے اوہ دروازہ حضور نے آنکھے بند کر دیتا اوہ دروازہ اب وہ آن والا حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھے بند فرما دیتا آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائے اِنَّ الْرِسَالَةَ وَالْلُّبُّتَ قَدِّن قَطَعَتْ فَلَا رَسُولَ بَعْدِ بَلَا نَبِيَةً فرمائے میرے اوہ دے آقا نبوت بھی ختم رسالت بھی ختم میرے تو بعد نہ کوئی نبی نہ کوئی رسول اے جی کوئی بھی نبی نہیں آسکتا میں کہہ کوئی بھی نہیں آسکتا ہے دلیل میں کہہ دے اوہ دے لا کھڑ آئی لا نبی لا رسولہ لا نبی اللہ اللہِ نفی جن سوال ہے جمعے لا الہ الا اللہ کدھا ترجمہ کی اللہ تو سوا کوئی معبود ہے اللہ تو سوا کوئی معبود ہے نہیں جمعے اللہ تو سوا کوئی معبود نہیں اے میں ہونہ آج محمدِ عربی دی ساتھوں علاوہ اون والے دور دے اندر نہ کوئی نبی نہ کوئی رسول آپ دی ساتھے فتح بابِ نبوت پہ بے حد برود ختم دورِ رسالت بھی لاکھوں سلام نور علی صلی اللہ علیہ وسلم آخری ذاتے اور آپ کے کتابان بھی ختم شریعت بھی ختم رسالت بھی ختم آبدہ نظام آگیا آپ دور آگیا ہون مزید مومد اینہ کارنیا دی ضرورت ہے یہ اندر جی انہوں بھی من لو کیا ایک ایک ارسی تجداتا صاحب نے منیا ایک ارسی تجداتا صاحب نے نہیں منیا انہوں کے منیا ایک حضرت ابوبکر صدی انہوں نے نبی نہیں منیا انہوں کے منن یا اچھے حضرت مولا علی شیر خدا نو نبی نہیں منیا تکانے نو کی میں من نبی منیا کہتے کانا تکرک نہیں اگلے چلان دے اندر مین روڑ دے ہاں جی کانا ٹرک چلدہ ہوئے نا ہے سادہ گالے کو اڈیپن بیلیاں نو سمجھان باس دیں اللہ ٹرک جا رہے ہوئے اگلے چلان اٹھ کے اندرے جائے جی بتیس ایکر واقعہ میں کہا انہ ٹرک نہیں سڑکتے چل سکتا مین کسی اچھے روڑ دے اللہ تعالی بن بیار حبیب علی صلی اللہ علیہ وسلم دے سچی حلامی عطا فرمائے حضور دے آمد تو پہلے بھی عابد چرچے نے حج بھی عابدہی ذکر عابدہی نغمے نے حشر تک حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر اندرے گا آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں امام آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پیر یا خود فرما دینے کہ میں جڑی عرش برید اتلوہ مفروض تھے جڑی قلم چل دی سینا قلم میں اپنی ماں دے پیر دے اندر سا دے اس قلم دے چلن دی آہتھ اور آواز سوندہ سا دے آہتھ اور آواز سندا سا یہ محبوب علی صلی اللہ علیہ وسلم ماں دے پیر دے اندر رہ کے سب کو سوندے نہیں کہ زمین دے اتھے رہ کے پجھ جڑے ماؤں دے پیر دے اندر رہ کے آپ کو کچھ نہیں چھپیا تو زمین دے اندر رہ کے نہ زمین دہ اندر والا چھپیا نہ زمین دے اٹھے والا حیثہ چھپیا ساری کائنات نے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم مشاہدہ فرماندے پہنے اور بہت ساری اگلہ نے جنہ ذکر کریے اتنے کام میں جتنے دلائل دیکھئے ہاں جی او وقت ختم نہیں ہونوالا لیکن دوسرے تھاکا کی جانا ہاں جی تے اینہ ہی کافی ہے جنہ کے بندہ پچھا لوے اینہ کی کافی ہے کہ جنہ کے بندہ ترو تازگینا سن لوے آخری یہ پیغام کہ آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر جدوں میں سنو کہ پورے انہ واہ ہو کے سنو ہاں یہ مطلب حضور دی محبت عشق دی ویچھ ڈھب کے سنو پورے عدب دے انداز دے اندر سنو حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی جدوں حضور دا ذکر فرماندے جن فرمایا کانا یا تخیر لونہ آپ دی رنگت بدل جاندہ جدوں حضور دا ذکر ہوندہ تے آپ دے چیر دنہ کے بدل جاندہ کہ کتے کوئی بیر بھی نہ ہو جاوے کہ کتے کوئی غفلت نہ ہو جاوے کسے کوئی ایسا چملہ نہ نکل جاوے جیدی پکڑ ہو جاوے پھر علماء دا جمع غفیر ہے میں بھی چھوٹا جا مولوی ہیں لوگ پیٹ بے اکے جسم بے اکے فیصلیں کر دینے کے بڑا مولوی ہے اے چھوٹا مولوی ہے کیوں جی کوئی مثال دے تا رہا ہے مفتی منیب الرحمان صاحب کوئی نہ جاندہ ہوئے ایک پاسے مفتی منیب الرحمان صاحب نے بٹھا دیتا جائے دوسرے پاسے کوئی بڑے پیٹھڑا بندہ بٹھا دیتا جائے جو انہوں نے ہی کہنا ہے کہ اے مفتی صاحب تشکیردی نے اصل بندہ سے آئی ہے کیوں جی ساڑے استاذ صاحب تشریف فرمانے ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے لگ دینے کے عالم ہیں وجود تو بھی لگ دائے کہ اللہ نے نبازی ہے بہرحال کلی وقت آئے گا ساڑا بھی وڈٹے دو جائے گا کھا 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 ہاں جی پھر شاید 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 پھر ساڑے بندے سمجھن لگ پھن ہاں بھئی اے بندہ وڈٹا مولوی بڑھ دیا جیدہ وڈٹے دو وڈٹا مولوی جیدہ چھوٹا دیت جیدہ چھوٹا وجود او چھوٹا مولوی بہرحال مسکران دیا رہنا چیدہ مسکرانہ حضور دی سنت آقا علیہ السلام دی مبارک سنت ساڑے بندے ملتے ہیں بڑی عجیب گا میں نے ویسے ہی اگلہ کرنڈی عادت بڑھ گئی ہے جیدہ نا اگلہ تو رہا نہیں سکتا میں ساڑے بندے سلام لے رہے ہیں سرکار ہاتھ ملارے ہیں موہ تیسرے پاس سے چکیا ہوں سلام لے رہے ہیں سامنے بندے موہ تیسرے پاس سے چکیا ہوں میں نے فیارے ہیں حضور دی سنت کو نہیں یاد ہوں آقا علیہ السلام دی یہ تھے بھی سنت مبارک ہے کہ سلام لے رہے ہیں اور سامنے اس فیس ٹو فیس چیرہ ویوس بندے والوں میں یہ بقاعدہ بلکہ روایت دے اندر شمائل ترمزی دے اندر یہ فکر روایت موجود ہے کہ آگے دس بندے بیٹھے ہیں نہ دس بندے حضور علیہ السلام دے ہیں جی چار جو پھیرے ہیں کہ ایک بندے نے گل کیتی تھے حضور نے اہدے وال مکمل توجہ رکھ نہ علیہ دوسرا بندہ بولیا تھا آپ نے اہدے وال چیرہ پھیریا تیسرا بندہ بولیا تھا آپ نے اہدے وال چیرہ پھیریا چوتھا بندہ بولیا یہاں تک ہے اگر کوئی دائیں مزید ہٹ کے کوئی بندہ بیٹھا ہوں دا تو اوپ اولدہ تے حضور مکمل پھیر جانے آقا علیہ السلام اپنے جسم سمیت پھیر جانے اے سنتان سے ساڑھے وچوں ختم ہوگئے ساڑھے وچوں اے سنتان اے اخلاق سے ساڑھے وچوں ختم ہوگئے یہ وامدہ کی زیادہ ہاں جی میں بڑے بڑے پیرانو دیکھیا سدھے آتنال سلام نہیں لیں گے بڑے بڑے پیرانو دیکھیا ہاں جی قدی نشین اے جی اے صاحب زادہ ساتھ میں اس کیا جی پیت بڑھ گیا صاحب زادہ جنہوں پتہ ہی نہیں کہ حضور دی سنت کی سلام لینڈا بھی جنہوں طریقہ نہ آوے اے صاحب زادہ ساڑے بہت سکڑا ہویا میں بڑے بڑے پیرانو بڑے بڑے مطلب لوگانو دیکھیا ہاں جی اے جی مطلب ایک بندہ سلام لینڈا سے اگر بڑھ گیا کہ وہ تو تیرا کوئی یتین ہے کوئی تیرا غلام ہے وہ تے محبت دی وجہ چونکہ دین دا خادم اے دین الہنڈا بھی اے دین الہنڈا بھی پیار محبت دا اظہار کر دا بھی تو توں نمروطوں میں بڑے آبے آئے تم پھر آن کبھی آگے جا رہے ہیں کہ تم بقاعدہ سلام لینڈ کبھی گیا ہاں جی میں دیکھنے انجدیا لیٹرانو بھی بیکھیا ایک بندہ آگے آرہی ہے گھٹی دے آگے ہاں جی انجد بقاعدہ شیشہ کھلا ہویا ان لوگ سارے شمیل کہیں دے میں ساتھ ہی کر دا غالب واضح کر دا ان لوگ سارے شمیل قریب نے بندہ ہاتھ ملانا چاہ رہا کہ وہ اشارے کر کے دروادہ بند کر دا میں کیا تو نمروط ہے کہ دوسرا خدا بن گئے تیرے نہ لگر کوئی بندہ سلام لیندہ بیائیتا کیوں سنت اظہار کر خودین الپیار مسافہ کرنا حضور کی سنت نہیں ہے ہاتھ ملانا حضور کی سنت نہیں ہے اے تھے آکے بولکے ہو جاندے کیوں کہ مزدی لیڈر بند گیا اوہ وڈا مطلب کوئی نیڈر قائد بند گیا میں کہا قائد کوئی نہیں سارے نمیٹی جو پہنا نمیٹی ہو جانا ہم خاک ہیں اور خاک ہمارا خاکی تو وہ آدم جد عالی ہے ہمارا اسی مٹی جو بڑے ہیں مٹی جو جانا بندہ آجزی نظر بے بندہ سونا لگے پامے امام ہوئے پامے خطیب ہوئے پامے عالم ہوئے پامے مختدی ہوئے آدھی پامے پھر چودری ہوئے علماء اسام نے جنہ آجز ہوئے اللہ نے نسلہ نمیز عزتان دبئے علماء اسام نے فیراؤن نہ بنے کہ کل اگر پیسہ آیا تو کل ہو سکتا ہے عالم دین کو لیا جا جا کل ہو سکتا ہے امام ہی سارے امیر ہو جا ہوئے اور عبد فیصلے نہیں اس بندہ جھکیا روے پھر عبدیاں قدرتان میں اپنی اکھی بیکھیا فروڑا پتی بندے جنگال ہو کے سرسان بیاد بیاد پٹرول پاپو بیوکے تالے لگے گھڑیاں ہیسان گھڑیاں بیوکے ہر چیز منٹہ دنہ دنہ اندر سب ختم نمازی بنو تقوی اختیار کرو اپنی نسلان اپنی اولاد قرآن نبی علی صلی دین دی طرف لے اللہ تعالی اپنے پیارے حبیب علی صلی دی سچ غلامی عطا فرمائے نئی جنگ جنگ مطلب پروگرام حضرت دخ یا کل بھی دو آئے جنگ جنگ جڑا نو انشاءاللہ کپی ٹائم ہو گیا علمان میں انہی دیر مسید نہیں بٹھا سکتا انہ صبح جا کے کوئی مدری صرف چھوٹی کر دا حالان مدری چھوٹی کرنی نہیں چاہی لیکن میں کوئی ذاتی دو اور بھی خام ہے میں اس واس کل دا دن اکاڑی شہر دے اندر کل شام انشاءاللہ انشاءاللہ اندر حاضری ہوگی دائی حلیمہ دائی حلیمہ دا حضرت دخ کل بھی دا سوچتا ہوں عبادکت بانو زیادہ سنا دیتا ورنہ گھنٹے دے اندر اندر گفتگو سمجھ دیتی جائے تو غور زیادہ اچھی ہوں دی باہرحال توسی سوک شوک انہل بیٹھے رہے اللہ سب دا بیٹھنا اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول منظور فرمائے وما علیہ اللہ اللہ عمل دی توفیق سارے آکھو آمین اللہ عمل دی توفیق آتا فرمائے غریباں یتیماں مسکینہ نفاجت مندہ ضرورت مندہ دی دیکھ وال کرن اللہ توفیق آتا فرمائے علمہ دن چلن دی توفیق آتا فرمائے حق دے رستے تے اللہ چلن دی توفیق آتا فرمائے حضور دا ذکر قبول